اختیارات کے ناجائز استعمال کرپشن اور بس کنڈکٹ کے الزام میں نائب تحصیل دار چکوال کے عوضے سے موتل ہونے والے سابق آئی ایس آئی چیف لیفٹینن جنرل فیض حمید کے عمران دو بھائی سردار نجف حمید نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے گھر سے ذاتی ملازمین نے کروڑ روپے چورا لیے ہیں یعنی چوروں کو پڑ گئے مور سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹینن جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کے بھائی نجف حمید کے گھر سے ایک کروڑ سات لاکھ روپے نقد اور ایک آئی فون تھرٹین پرو چوری ہو گئے نجف حمید نے ایف آئی آر میں اپنے دو قرآن ملازمین کو نامزد کیا ہے نجف حمید کی جانب سے زیرہ چکوال کے تھانہ نیلا میں تیرہ جولائے کو شام پانچ بجے درس کرائی گئی ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ عاشق حسین اور مقصود احمد کو عرصہ دراز سے گھرے لو ملازم رکھا ہوا ہے یہی دو افراد گھر کی دیکھ بھال کرتے ہیں ایف آئی آر کے مطابق فیض حمید کے بھائی نجف حمید علاج کی گھر سے چھے اپریل کو لاہور گئے تھے اور آپریشن کے بعد چوویس اپریل کو چکوال میں اپنے آبائی گھر واپس پہنچے تھے علاج کے کاغذات رکھنے کے لیے اپنا سیف اور بریف کیس کھولا تو سیف میں ایک کروڑ روپے کی رقم اور بریف کیس میں سے سات لاکھ روپے اور ایک ادد آئی فون تھرٹین پرو غائب تھے نجف حمید نے گھرے لو ملازمین کو نامزد کرتے ہوئے لکھا کہ دونوں ملازمین عصہ دراز سے گھر کی دیکھ بھال کر رہے تھے چونکہ میری غیر موجودگی میں گھر کی تمام طرز ذمہ داریاں ان دو ملازمین پر تھیں جنہوں نے میری غیر موجودگی میں رقم اور موبائل فون غائب کیا ایف آئی ایر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام گھر والوں سے انکواری کرنے کے بعد ہی ان دونوں ملازمین کو ذمہ دار ٹھرائے گیا ہے پولیس نے قانونی کا روائی کا آغاز کر دیا ہے یاد رہے کہ روہ برس پانچ اپریل کو نجف حمید کی مبینہ کرپشن کے انکواری شروع کرتے ہوئے انٹی کرپشن نے نجف حمید کی زیر ملکیت زمینوں کا ریکارڈ طلب کیا تھا انٹی کرپشن راولپنڈی نے راولپنڈی اور چکوال کے ڈپٹی کمیشنرز کو خط لکھ کر ان سے نجف حمید کی زیر ملکیت زمینوں کا ریکارڈ مانگا تھا خط میں لکھا گیا تھا کہ نجف حمید نے گرداور کے عوضے پر ترقی کے لیے کئی سینئرز کو سپر سیٹ کیا نجف حمید کی آمدن سے زائد اساسوں میں انکواری کی جا رہی ہے اس لیے ان کی ملکیتی زمین کی تفصیل درکار ہے واضح رہے کہ نجف حمید کو روبر 16 اپریل کو موتل کر دیا گیا تھا کمیشنر آفیس راولپنڈی کی جانب سے جاری اعلامیے میں نجف حمید کو فوری طور پر چارج چھوڑ کر کمیشنر آفیس رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی تھی اعلامیے کے مطابق نائب تحصیل دار نجف حمید کو زابط اخلاق کے خلاف ورزی پر موتل کیا گیا تھا موتل ہونے والوں میں محکمہ مال چکوال کے چار گرداور اور آٹھ پٹواری بھی شامل تھے خیال رہے کہ فیض حمید کے بھائی نجف حمید کو روہ سال 16 فروری کو نائب تحصیل دار کے عودے سے موتل کیا گیا تھا ذراعے کے مطابق محکمہ مال چکوال کے افسران کی جانب سے بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں محکمہ مال چکوال کے چار گرداور اور آٹھ پٹواریوں کو موتل کر دیا گیا تھا فیض حمید کے بھائی سمید موتل ہونے والے گرداور اور پٹواریوں پر نازے بروئیے اور اختیارات سے تجاوز کا الزام ہے اس زمن میں راولپنڈی ڈیویجن کے کمیشنر آفیس کی جانب سے نوٹیفکیشن بھی جاری کیا گیا تھا جس میں سردار نجف حمید کو فوری طور پر کمیشنر آفیس رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا تھا واضح رہے کہ سردار نجف حمید خان جنرل ریٹائر فیض حمید کے بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے میمبر اور سرگرم رانوما بھی ہیں ماضی قریب میں وہ دوران ملازمت ہی پی ٹی آئی کے لیے جلسے ریلیوں کا اعتمام کرتے رہے انتخابات کے دوران الیکشن مہم میں بھی برپور حصہ لیتے رہے واضح رہے کہ 20 مئی 2021 میں کمیشنر راولپنڈی ڈیویجن سید گلزار حسین شاہ نے نجف حمید خان کو گرداور سے نائب تحصیل دار کے عوضے پر ترقی دی تھی وہ زلہ چکوال میں پٹواری کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا